بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حکیم شہباز حسین وان کمالی سودروی سودرات سیل وزیر آباز دلہ گجرانوالا پنجاب پاکستان سے آپ سے محاطب ہوں پیارے بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں جو کہ ایک بوٹی پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موسم گرمہ کی بہت تیزی سے پھیلنے والی مرض یرکان بالخصوص پیلے یرکان کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے یہ بوٹی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تین قسم کی ہوتی ہے اور عام طور پر جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے وہ دو قسم کی بوٹی ہے اور ایک قسم اس کی قسم جو ہے وہ نیاب ہے کمیاب ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جو استعمال ہوتی ہے عام طور پر خردنی استعمال میں یعنی کھانے کے لیے یا اس کے پانی کو پیا جاتا ہے یہ پیلے پھول والی دو قسم کی بوٹی ہوتی ہے یہ دونوں قسم کی بوٹی آج ہمارے پاس موجود ہے آج میرے استاد محترم جناب حکیم مولوی محمد زمان ہزاروی صاحب جو ایک بہت بڑے عالم دین اور طبیب تھے اور جن سے میں نے آئیر ویڈک کو پڑھا تھا سیکھا تھا فن کشتہ سازی سیکھی تھی ان کے بیٹے حکیم محمد نعیم صاحب خصوصی طور پر یہ بوٹی جو ہے یہ اس کے پودے جو ہیں یہ میرے پاس توفہ کے دور پر لے کے آئے یہ کھٹکل کلام اس کو بولتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آج آپ بہنبائیوں کو بھی اس کا تعرف کروا دیں یہ بوٹی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کھٹی مٹھی بوٹی کئی لوگ امبی بوٹی کئی لوگ کھٹکل بوٹی جو ہے یہ طبیب میں مشہور ہے اور کئی لوگ اس کو سہ پتی یا تہ پتی بھی کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس بوٹی کے تین پتے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھانے لگا ہوں اس کے تین پتے ہوتے ہیں ایک جو یہ پتہ ہے یہ تین پتوں سے مل کے بنایا ہے اس لیے اس کو سہ پتی کہتے ہیں یہ جو میرے ہاتھ میں اس وقت یہ اس بوٹی کی ایک قسم ہے اس کو اس کی کھٹکل خرد کہا جاتا ہے اس کو بھی زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں اور اس کا جو پھل ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے پھول اور یہ ننے ننے پھال ہوتے ہیں اس میں اس کا بیج ہوتا ہے بچے اس کو عام طور پر دیہات میں بچے اس کے پتے جو ہیں ان کو ویسے ہی کھاتے رہتے ہیں یہ تھنڈی جگہ پہ نمناک جگہ پہ پائی جاتی ہے اسی طرح اس بوٹی کا جو ہے یہ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں پودا یہ اس کے میں پتے آپ کو دکھاتا ہوں یہ کھٹکل کلاں ہے کھٹی مٹھی یہ دیکھیں یہ بڑی بوٹی اس کے بھی تین تین پتے ہیں لیکن یہ پودا بڑا ہوتا ہے اور اس کا پھول بھی یہ پودا یہ اس کا دیکھیں آپ اس کی جڑ یہ پودا اس کی شاہ ہیں اور اس پہ یہ بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے پھول لگے ہیں یہ اکسیری بوٹی ہے عام کشتاجات سے لے کے چاندی پارا اور ہیرہ تک جو ہے اس بوٹی میں کشتہ ہو جاتا ہے یہ جو کھٹکل کلاں ہے یہ کشتہ سازی میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے آج بھی حکیم نعیم صاحب جو کہ میرے بڑے پیارے دوست بچپر کے ساتھی اور میرے تجربات کے ساتھی ہیں میرے استاد محترم جناب علامہ حکیم مولوی محمد زمان ہزاروی صاحب ان کے فرزندے ارجمند ہیں وہ اس کو کشتہ چاندی اور کشتہ پارا بنانے کے لئے لے کے آئے ہیں اس بوٹی کا میں آپ کو آسان سا نسخہ بتانے لگا ہوں وہ پیلے ارکان کے لئے ہے پیلے ارکان کے علاوہ یہ بوٹی موسم گرمہ میں ہونے والے حیضہ مکلی کیے کے لئے بہترین دعا ہے اس بوٹی کا آپ نے یہ استعمال کرنا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کا آج میں آپ کو تریقہ بتاؤں گا پیلے ارکان کے لئے یہ جو چھوٹے یہ مشہور ہے عام جگہوں پہ جہاں بھی ذرا نمناک ہوتی ہے جگہ دیواروں کے کنارے سائیوں میں درختوں کے نیچے یہ بہت بڑی اتداد میں یہ بوٹی جو ہے وہ عام مل جاتی ہے پاکستان اور ہندوستان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے دوسرے مالک میں بھی ہوگی پنجاب میں اس کو بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہمارے علاقے میں گجرہ والا میں تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس بوٹی کا جو چھوٹی قسم ہے چھوٹی قسم جو ہے اس کی کھٹکل کی چھوٹی قسم ہے کھٹکل خرد اس کو بولتے ہیں طبی زبان میں اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوٹ کے اس کو اکھار کے دھو کے صاف کر کے اس کو کوٹ کے اس کا پانی نکالنا ہے بڑا آدمی جس کو ارکان ہے اس کے لئے اس کی خوراک دو تولے سے لے کے یعنی بیس گرام سے لے کے پچاس گرام تک دن میں دو دفعہ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اس کو پلا دے تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اگر تکلیف بہت زیادہ ہے تو دن میں تین دفعہ بھی دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیلا ارکان صرف تین سے پانچ دن میں ختم ہو جائے گا یہ بہت عالی بوٹی ہے ارکان کے لئے اور موسمِ گرمہ میں جب آدمی گبراہت ہوتی ہے انسان کو گرمی کی بہت زیادہ شدت ہوتی ہے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس وقت اگر اس بوٹی کو اکھاڑ کے اس کا پانی نکال کے اس کو آنڈھنڈے پانی میں حل کر کے پیا جائے تو فوری طور پر یہ تسکیح انفرام کرتی ہے مزاج کے اعتبار سے یہ بوٹی خشک سرد ہے خشک سرد املی اور آلو بہارہ کا مزاج لگتی ہے اور املی اور آلو بہارہ کی طرح کی اس کے افعال و اثرات ہیں کسی قدر ترشی اور تضابیت بہترین یہ تسکین پیدا کرتی ہے تمام غدی امراض میں غدی امراض جو گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں سفرہ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ بہت ہی آلا بوٹی ہے کھٹکل کلان جو دوسری یہ اطبہ اکرام کو میں دکھا رہا ہوں یہ اطبہ اکرام کے کام کی چیز ہے کھٹکل کلان کو جو ہے یہ میں خردری طور پر کھانے کے لیے تجویز نہیں کر رہا کھٹکل خرد کو یہ آپ کو بتایا ہے اس بوٹی کا اپنے پانی نکالنے کھٹکل کلان جو ہے یہ اس کو تیز فالوس رات کی جو حامل ہے یہ مانا گیا ہے اور یہ کشتہ جاد کے لیے جو آئیرویدک بھائی جو آئیرویدک کی پریکٹس کرتے ہیں جیسے طبیب جو کشتہ سادی وغیرہ کی ذریعہ لاجبال جا کرتے ہیں یہ ان کی کام کی چیز ہے اس میں ہیرہ سے لے کے چاندی پارا اور بھی کئی چیزوں کا جو ہے یہ کشتہ کیا جاتا ہے اور یہ بہت ہی اکثیری افالوس رات رکھتی ہے اپنے اس سلسلہ میں ہیرے کے بارے میں یہاں تک میں نے سنا ہے کہ وہ ہیرہ دنیا کی سب سے سخت چیز اس کھٹکل کلان کی اس کو کھٹکل کلان بولتے ہیں اس کے پانی میں اگر اس کے پانی میں اس کی کنیاں ڈال دی جائیں اس کی ننے ننے ٹکڑے ڈال دی جائیں تو کچھ عرصہ کے بعد یہ بوٹی جو ہے اس کو بالکل تحلیل کر دیتی ہے اور وہ ہیرہ جو ہے وہ محلول کی صورت اختیار کر جاتا ہے اس کے علاوہ موسمِ گرمہ میں جب حیزہ پھوٹ پڑے مطلی کی شکایت ہو چھوٹے بچوں کو بڑے بچوں کو یا نوجوانوں کو بڑوں کو اس میں بھی یہ کھٹکل خرد جو ہے اس کا پانی جو ہے یہ نکال کے چھوٹے بچوں کو ایک چمچ جو ہے بہت چھوٹے بچے ہیں دو سے تین سال کے ان کو آدھی چمچ جو پانچ سال سے لے کے آٹھ دس سال تک بچے ہیں ان کو ایک سے دو چمچ اور جو ان سے بڑی عمر کیا ان کو دو طولہ تک یہ بوٹی اس بوٹی کا پانی دن میں تین دفعہ کھانے کے ایک گھنٹہ بعد تھوڑے سے دوسرے پانی میں ملاکے دیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تین سے پانچ دن میں یرکان کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ پیلے یرکان کی مجرب دعا ہے پیلا یرکان جس کو پیلیا بھی بولتے ہیں اس کی یہ بہترین اور مجرب دعا ہے موسمِ گرما میں جہاں جہاں بھی اس بوٹی کو آپ دیکھیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ اس بوٹی کے اس کے علاوہ کچھ ایسے مرکبات بھی بنتے ہیں جو جوارش عملی کا بدل ہیں لیکن میں فی الحال جو آپ کو نسخہ بیان کر رہا ہوں یہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کا پانی نکال کے اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور بڑا آدمی جو ہے جوان مرد ادیوڑ عمر کا آدمی اس کے لئے پانچ دولہ دن میں دو سے تین دفعہ انشاءاللہ تین سے پانچ دن میں جرکان پیلے جرکان کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کو تیز میں چمسالے گرم چیزیں چکنائیاں بغیرہ مکمل طور پر بند کرنی ہے آخر میں آپ آپ سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ تعالیٰ پر اپنا خصوصی کرمہ فضل فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور یہ جو ہماری گھنٹی کا نشان ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس پر کلک کریں اور ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو واج کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسری لوگوں تک بھی پچھائیں تا کہ ہمارا یہ خدمت خلق کا سلسلہ جاری اور ساری رہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ